جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک تھاکو آج ہم آپ کو ڈبل لیس لگانے کا طریقہ بتائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس ڈپٹے کو پلٹہ بھی لگایا اور آج ہم جے ڈبل لیس پہلے جوائن کر رہے ہیں کرنا ایک انڈین ہے اس کو شارٹ سی ہم آپ کو صلاحی لگا کے دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہم جلدی سے اس کو جو پلٹے کے اوپر لگانے کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ بغیر کسی وقت ضائع کیے میں آپ کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اس لئے میں آج آپ کو جلدی سے یہ دیکھ لو اس طریقے سے ہم پہلے لیس جوائنڈ کیے لیس جوائنڈ کر کے پہلے اس کو پلٹہ بھی لگایا پلٹہ کسٹمر کی رکوائر تھی کہ مجھے پلٹہ لگا کے اوپر ڈبل لیس لگا کے دو ٹھیک ہے تو ڈبل لیس اس نے بولا تھا کہ مجھے چوڑی پٹی اس کی چاہیے تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لیے تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے اپنا اس کو ہم نے لیس کو ڈبل جوائنڈ کر کے تو لگایا انشاءاللہ جہاں دیکھو اس میں بیک سیڈ پہ پلٹہ بھی پہلے لگایا پلٹے کے اب یہ لیس اور پلٹہ ہے ٹھیک ہے اس کی لکھ بھی اچھی آ رہی ہے اس کی تھوڑی سی ڈپٹہ اس میں ہیوی بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی اچھی اس کی لکھ آتی ہے تو ڈبل لیس جب بھی آپ نے لگانی آئے تو اس کو ایک سنگل سلائی لگا کے جب آپ لگائیں گے تو اس میں آپ کو لگانے کے لیے آسانی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آپ کو ڈیلی ڈیلی نیو ویڈیو نیو سٹائل اور نیو طریقے کے ساتھ دکھائیں گے اگر میرے کسی دوست بہن بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹس میں اس کی لیے اپنا کویسچن بھی کر سکتا ہے ہم آپ اس کی رہنمائی بھی کر دیں گے تو دوستو انشاءاللہ آج اس ڈپٹے یہ ٹیشو کا ڈپٹہ ہے اس کو بڑے آرام سے آپ آسانی سے دو تین چار منٹ ٹیشو کا ڈپٹہ انشاءاللہ یہ ڈپٹے کا ویٹ نہیں ہوتا تو اس کو ڈپٹے کو تھوڑا سا ہیوی کرنے کے لیے اس طریقے سے ہم لیس لگاتے ہیں ڈبل تو اس کی تھوڑی سی گریس بھی ہو جاتی ہے گریس کے ساتھ ساتھ اس کے جیسے پلٹہ لگایا تو پلٹہ لگانے کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ اس کو نا تھوڑا سا باری کیا جائے تاکہ جے ڈپٹہ یوز جب کرتے ہیں تو جو لائٹ ویٹ والا ڈپٹہ ہوتا ہے وہ سر پہ ہی نہیں اس کو ٹھکانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہی کسٹمر نے مختلف طریقے کی ہر کسٹمر کی علیہدہ علیہدہ سے نمان ہوتی ہے یہ دیکھو اس کا کارنر کیسے بنایا اور اس کی لوگ بھی کس طریقے سے اچھی آ رہی ہے تو زیادہ اس میں خرچہ بھی نہیں آتا اگر اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی گھر میں لیس وغیرہ ہو تو آپ اس کو ڈبل لگانا چاہتے ہو تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا میری بہنیں جو گھر میں لگاتی ہیں نا پلٹا یا لیس جیس لائی وغیرہ کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت آسان طریقے سے اس لیے ہی میں نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا جو میری بہنیں گھر بیٹھ کے کام کرتی ہیں ان کے لیے رہنمائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کارنر کو اس طریقے سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے آپ نے سیٹ کر کے ہی تھوڑا سا کٹنگ کر کے سیٹ کر کے پورا سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سلائی لگا کے آپ کو اس کی لک بھی دکھاتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے پھر انشاءاللہ آپ کی ساری گریس وغیرہ جو آپ دیکھیں گے ٹپٹے کی لک جو ہے وہ کس طریقے سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی وہ ستاری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں ہم نے کٹ لی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی ایکسٹر داگہ وغیرہ یا کوئی چیز ایسی نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھو یہ بیک سیڈ ہے بیک سیڈ پر پلٹا بھی ہے اور یہ فرنڈ سیڈ ہے فرنڈ سیڈ سے اس کی لیس جو ہے ہم نے لگا کے آپ کو بہت آسان طریقے سے بڑے ایزی اور بہت ہی کوئی اس میں زیادہ سلوٹ وغیرہ بھی نہیں آتی اگر آپ ڈبل سلائی لگا کے لگاتے ہیں نا تو یہ اس کی گریس زیادہ آتی ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم بھی آپ کو اسی طریقے کی اچھی اچھی ویڈیو بنا کے دکھاتے رہیں گے دوست جو نئے ہیں وہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیئے کرو اس میں ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو جاتی ہے تو بہت مربانی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طریقے سے نیو نیو سٹائل سے ہی ویڈیو دکھاتے رہیں گے یہ اس کی پوری لوگ کا ٹھیک ہے اگر آپ میرے بھائی کسی کو کسی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی ہم اس کے لیے پینمائی کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے دپٹے کی لوگ بھی بہت اچھی بنی ہے اور یہ زیادہ